بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں ہومی اور بریس ڈاکٹر محمد مختار قادری کامو کے گجرم علا پاکستان سے آج ایک سبسکرائبر کا سوال ہے کہ پیٹ میں گیس بنتی ہے خارج نہیں ہوتی جب خارج ہو تو سکون ملتا ہے اور عجابت آنے سے یا مشن آنے سے جوہنہ وہ بھی سکون ملتا ہے اور پیٹ میں گیس وغیرہ بہت بنتی ہے پیٹ میں درد ہوتا ہے تو آج کا نسخہ پیٹ کے ایسے مراز جو ازلاتی اصابی تحریک میں ہوں یعنی ایسے مریض جن کا مزاج خوشک سرد ہو طبعہ مفرد ازا کے مطابق چھے مزاج ہیں تین مفرد مزاج اور چھے مزاج جو ہیں وہ مرقب ہیں یعنی تین تحریکیں ہیں اصابی تحریک یعنی دماغ و اصاب کی تحریک تریس حردی والی تحریک ازلاتی تحریک یعنی خوشکی والی تحریک خوشکی والا مزاج اور گدی تحریک یعنی گرمی والا مزاج اور گرمی والی تحریک مرض صرف انہی تین تحریکوں میں ہوتا ہے تو جب ازلاتی تحریک ہو ازلاتی اصحابی ہو یا ازلاتی گودی ہو خاص کر ازلاتی اصحابی تحریک میں جو ہے وہ پیٹ میں گیس رک جاتی ہے اخراج نہیں پاتا جب اخراج نہ پائے تو وہ جسم میں بیچینی رہتی ہے طبیعت بوجھر رہتی ہے اور پیٹ میں گیس ہونے کی وجہ سے بعض اوقات پیٹ میں درد بھی پیدا ہو جاتا ہے تو آج کا نسخہ ایسے مریضوں کے لیے جن میں پیٹ میں گیس جو جمع رہتی ہے اور اخراج نہیں پاتی اگر اخراج پائے تو جسم کو سکون ملتا ہے پیٹ کو سکون ملتا ہے ان کے لیے بہت ہی زیادہ مفید ہے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ گینڈی کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ مزید آپ کو نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن مل جائے نسخہ نوٹ کر لیں سند ایک طولہ مرچ سیاہ ایک طولہ فلفل دراز ایک طولہ نشادر ٹھیکری ایک طولہ پدینہ دو طولہ گندہ کی عاملہ سار چار طولہ میٹھا سوڈا چار طولہ نمک خوردنی یعنی کھانے والا نمک آٹھ طولہ ریوند خطائی چار طولہ سونف چار طولہ سب دعاوں کو اچھی طرح بریق پیس کر پوڈر بنا لیں اور مفوض رکھ لیں تین رتی سے ایک ماشہ تک آپ زیادہ سے زیادہ چھوٹا چائے والا جو چمچ ہے وہ آدھا چمچ استعمال کر سکتے ہیں بہت ہی اچھی چیز ہے ترش ڈکاریں پیٹ میں ریا گیس اور اس کے علاوہ پرانا احتلام جو ازلاتی تحریک کی وجہ سے ہو اس میں بھی بہت زیادہ مفید ہے اور بھی بے شمار اس کے فوائد ہیں مزاج کے مطابق استعمال کریں گے تو آپ کو انشاءاللہ اس سے بہت ہی زیادہ فائدہ ہوگا تو ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ اجازے دیجئے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ